آپ رہنی جار ٹی وی میں یہاں پر تاریخ کا ایک عظیم ترین باب آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے لگاؤ حضرت امار بن جاسر رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا ہوا ہوگا آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے پہلی شہیدہ ان کا اسلام کی خاطر عورتوں میں جس نے سب سے پہلے قربانی دی ان کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ اور پھر ان کے والد اگرامی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہیں بھی دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرنے کے جرم میں شہید کر لیا گیا یہ لوگ نا یمن میں رہا کرتے تھے یہ حضرت امار کے والدین یمن میں رہا کرتے تھے حضرت یاسر کے بارے میں آئے بہت زیادہ نیک انسان تھے دین ابراہیمی پر قائم تھے بہت زیادہ نیک تھے تو خواب میں کسی نے بشارت ملی کہ یاسر وہ جو خجوروں والا شہر ہے نا مدینہ وہاں پر انقریب آخری نبی آنے والا ہے اگر ہو سکے تو ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا حضرت یاسر نے لمبا سفر تیہ کیا یمن سے چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لئے عرب میں آج کل بھی یہ دستور ہے سعودی عرب میں کہ آپ ویسے ہی وہاں پر نہیں رہ سکتے آپ کو ایک کفیل بنانا پڑتا ہے آپ کفیل جو ہوگا آپ کے ڈاکومنٹس سارے اس کے پاس ہوں گے اور اس کے ساتھ اشتراک ہوگا اس کے بعد آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں پہلے بھی یہی نظام تھا کہ کسی کو کفیل بنانا پڑتا تھا تو حضرت یاسر خود حلیف تھے یہ جب مکہ پاک میں آئے تو وہاں پر ابو جحل موجود تھا عمر بن شام اس کا نام ہے تو حضرت یاسر نے کفیل بنایا ابو جحل کے تچہ کو بہت شریف انسان تھا وہاں اچھا انسان تھا وہاں اس کو کفیل بنایا لیکن وہ بیمار ہو گیا اور اس کے بعد سارا سسٹم ان کا ابو جحل کے پاس آ گیا اچانک نہ ایک دن کسی نے خبر اڑتی اڑتی پہنچی کہ نبوت کا دعویٰ ہو چکا ہے اور وہ نبی اپنے آپ کو آخری نبی کہتا ہے ابو جحل تو اسلام کے خلاف ساتھ سے ہمیشہ کرتا تھا حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو پتا چلانا تو اپنے ننے بیٹے حضرت امار بن یاسر کو لے کر رسالت امار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں آذر ہو گئے آقا یمن سے سنا تھا کہ آپ کی آمد ہونے والی ہے اب ہم آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے آ چکے کیونکہ حضرت سمیہ خود کنیز تھی چھپ چھپا کر اسلام قبول کر لیا ابو جحل کو پتا چلا نہ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ظلم کے پہاڑ گرانا شروع کر دی دیکھیں ذرا سا زخم آ جائے کسی سے برداشت نہیں ہوتا حضرت سمیہ اسلام کی ایسی وہ بہادر خاتون تھی کہ آپ کے جسم پر ایسی چھڑی ابو جحل مارا کرتا تھا جس کے آگے کیلیں لگی ہوا کرتی ہیں اور جب وہ جسم پر لگتی تھی نہ چھڑی تو جسم سے گوشت کو اتار کے لے آتی تھی جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جو حضرت سمیہ کا زخمی نہیں ہوا وہ بار بار کہتا تھا کہ تمہارے سامنے یہ جو بت پڑا ہے لات ہے عزہ ہے اسے مان لو ایک دفعہ کہہ دو اس کے بعد بے شک تو محمد کا کلمہ پڑھنا ہے ایک دفعہ لات اور عزہ کو مان لو تو میں چھوڑ دوں گا حضرت سمیہ کہنے لگی یہ تو ایک دفعہ کی بات کر رہا ہے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تب بھی لا الہہ ایز اللہ و بحمد رسول اللہ نے چھوڑے جسم سے خون نکل نکل کرنا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پاؤں مبارک میں چلا جا رہا تھا اور دیکھیں یہ عورت ہی انہیں وہ زمین پر گسیڑا بھی کرتا تھا تبتی ریت پر کھڑا کر دیتا تھا اور مختلف قسم کے ظلم ان پر ڈھاتا تھا ایک دن ابو جال غصے میں تھا اس بدبخت نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر ناف برچہ مارا اور آب زخمی ہو کر شہید ہو گئی یہ اسلام کی پہلی شہیدہ عورت اب باری تھی حضرت یاسر کی ابو جال انہیں بھی ٹارچر کرتا تھا لا تو عزہ کو مان لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا حضرت یاسر کہنے لگے ہم نے جاہر جس آنکھ نے میرے آقا کریم کو دیکھ دیا دھنا اور کلمہ پڑا تھا وہ آنکھ کبھی رستے سے جگمگاتی ہی نہیں پھر جو مرضی ہو جائے صحابہ کہتے ہیں جانے چلی جائیں ہم نہیں چھوڑ سکتے آقا کو کتنا خوبصورت چہرہ دیکھ کے آئے ہیں وہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا اور کلمہ پڑھ کے آئے ہیں تم جتنا مرضی ٹل لگا لو نا ابو جال ہمیں تم کلمے سے موڑ نہیں سکتے چار اونٹ ابو جال نے منگوائے ایک اونٹ کو آپ کے دائیں کھڑا کیا اور بازو باندھا دوسرے اونٹ کو بائیں کھڑا کیا اور بازو باندھا پھر تیسرے اونٹ کو یہاں پر کھڑا کر کے یہ والا پاؤں باندھا اور چوتھے اونٹ کو یہاں پر کھڑا کر کے یہ والا پاؤں بائیں پاؤں باندھا اور چاروں کو مختلف سمت دوڑنے کو کہا چاروں اونٹ ایسے دوڑے دو ادھر دو ادھر حضرت یاسر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن حضرت یاسر اس حالت میں بھی کہہ رہے تھے ابو جال پود رہا تھا نا اب بھی تیرے پاس وقت ہے لاپعزہ کو مان لے حضرت یاسر کہنے لگے ایک اللہ کو مانتے ہیں اس کے آخری نبی کو مانتے ہیں صبر کی جتنی میں نے اقسام بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری صحابہ اکرام میں موجود ہے آج بڑے آرام سے ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم صحابہ اکرام کے نوکر ہیں ہمارے اوپر تو مشکلات آتی ہیں تو ہم تو رستہ چھوڑ دیتے ہیں صحابہ اکرام نے حضور کا رستہ کبھی نہیں چھوڑا اور آپ کو پتا ہے جب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کبھی حضرت امار بن یاسر کے پاس سے ہوتا تو یہ ننے سے تھے نا تو ان کے سامنے ان کے اببہ پر بھی ظلم ہو رہا ہوتا تھا ان کی اممہ حضرت سمیہ پر بھی ظلم ہو رہا ہوتا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے ہیں حضور فرماتے تھے کہ اے آلِ یاسر پریشان نہ ہو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ مشکلات اپنی جگہ پر بجاہ ہیں لیکن یاسر آلِ یاسر میری بات سنو ادھر تمہاری آنکھیں بند ہوں گی ادھر اللہ تمہیں جنت اتاو کر پا دے گا یہ اسلام پر قربانی دینے والے صحابہ میں سے یہ ایک صحابہ ایک کرام میں سے ایک گھرانے کا ذکر کیا ہے قرآن کیا ہے لوگوں اگر کوئی وطواصہ وصبر کی تفسیر دیکھنا جائے تو اس کے سامنے حضرت امار بن جاسر کے گھرانے کی تفسیر میں